اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وصلاة و السلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین محترم سامعین ہم اور آپ مسئیبت سے بچنا چاہتے ہیں بہت اچھی بات ہے ہم اور آپ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کسی ایسے انسان کے پاس جاتے ہیں جو انسان بیمار ہے کسی مسئیبت میں ہے کسی پریشانی میں ہے یا اس کے پاس جسم میں کسی چیز کی کمی ہے آنکھ کی کمی ہے کان کی کمی ہے ہاتھ کی کمی ہے انگلی کی کمی ہے پیر کی کمی ہے وہ معزور ہے وہ بے بس ہے وہ لاچار ہے وہ یاکہ وہ مسئیبت میں مبتلا ہے اور مسئیبت کسی بھی تراکی ہو سکتی ہے ہمارے پاس سب کچھ ہے مال ہے گھر ہے چھت ہے روزی ہے ہاتھ ہے پیر ہے جسم میں ساری نعمتیں موجود ہیں تو اللہ کے شکر کے طور پر جب کسی ایسے انسان سے آپ کی ملاقات ہو جو مصیبت میں ہے جو بیمار ہے جو پریشانی میں ہے تو اس مصیبت زدہ شخص کو دیکھ کر آپ ایک دعا اللہ کے شکر کے طور پر پڑھا کریں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور بتایا ہے کسی بیمار کے پاس جائیں تو اس کے خیریت پوچھیں اس کی تیمارداری کر دیں اس کے لئے دعا کر دیں لیکن اللہ نے آپ کو اس بیماری سے دور رکھا ہے اس پریشانی سے دور رکھا ہے کبھی کوئی ایسا بندہ آپ کے سامنے آگیا جو آپ سے ماغ رہا ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو اللہ نے ماغنے والا نہیں بنایا ہے آپ کو دینے والا بنایا ہے اور دینے والا ہاتھ ہمیشہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے تو اللہ کے شکر کے طور پر کسی مصیبت زدہ بیمار پریشان حال معذور شخص کو دیکھ کر یہ دعا پڑھا کریں اللہ کے شکر کے طور پر پڑھنا ہے بہت اچھی دعا ہے اللہ کے شکر کے طور پر آپ کو پڑھنا ہے لیکن زور سے نہیں پڑھنا ہے کہ اس کو پتا لگ جائے تو اس کو برا لگے گا نا اس کو اچھا نہیں لگے گا اس کو عجیب لگے گا کہ اللہ نے اس کو دیا مجھے نہیں دیا وہ آپ کی دعا کی وجہ سے جو ہے وہ عجیب سی سیچویشن میں چلا جائے گا حالت میں چلا جائے گا تو اپنے من میں دل میں یا دھیمی آواز میں ہونٹوں کو ہلا کر کے پڑھ لیں اللہ کا شکر ادا کریں الحمدللہ اللہ ذی عافانی تمام تعریف اس اللہ کے لئے جس نے مجھے عافیت دی محفوظ رکھا بچا کر رکھا کسے من مبتلا کبھی اس چیز سے جس میں تجھے مبتلا کیا ہے جس میں تجھے اللہ نے ڈالا ہے یعنی جو مسئیبت تیرے پاس ہے جو مسئیبت تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے جس بیماری میں تم ہو جس معذوری میں تم ہو اللہ کا شکر ہے کہ اس اللہ نے مجھے اس سے محفوظ رکھا بچا کر کے رکھا ہے وفضلنی اور اس اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے فضیلت دیے کس پر علا کثیر ممن خلق تفضیلا اپنی بہت ساری مخلوقات پر اللہ نے فضیلت دی کہ اللہ نے صحت دیا اللہ نے عافیت دی اللہ نے روزی دیا اللہ نے گھر دیا جب بھی جھوپڑی والے علاقے سے گزر ہو اس دعا کو پڑھیں کہ گرچہ آپ کے پاس قرائے کا گھر ہے لیکن ہے جب بھی کسی بیمار کے پاس سے گزریں یہ دعا پڑھا کریں اللہ نے آپ کو عافیت دی اسے بیمار رکھا ہے کسی معذور کے پاس سے گزریں یہ دعا پڑھیں کہ اللہ نے آپ کو معذور نہیں بنایا ہے وہ معذور ہے اللہ کے شکر کے طور پر یہ دعا پڑھ لیا کریں تاکہ اللہ آپ کو اور بچا کر کے رکھے اللہ آپ کے اور حفاظت کرے اس لیے کی شکر آدھا کرنے سے نعمت بڑھتی ہے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے اس میں برکت آتی ہے اور اگر شکر آدھا نہیں کریں گے تو وہ نعمت چھین لی جاتی ہے بندہ اس سے محروم کر دیا جاتا ہے اسی لیے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتائی یہ دعا سکھائی کسی مسیبت زدہ بیمار معذور شخص کو دیکھیں تو آپ اللہ کے شکر کے طور پر یہ دعا پڑھ لیا کریں الحمدللہ اللہ آفانی ممبتلاک بھی وفضلنی گھر والوں کو بتائیں خود بھی پڑھنے کا احتمام کریں ورنہ دیکھیں کہ آپ ماحول میں نکلیں سماج میں نکلیں سوسائٹی میں نکلیں گلی میں ماغنے والے ہیں کوئی معذور دیکھ جائے گا کوئی غریب دیکھ جائے گا کسی کے پاس ہاتھ نہیں کسی کے پاس پیر نہیں کسی کے پاس کچھ نہیں ہے آپ کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں اللہ کا شکر ادا کریں اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ مزید دے گا جو ہے وہ باقی رکھے گا اور چیزوں سے آپ کو نوازے گا شکر ادا نہیں کریں گے نعمتیں چھین لی جائیں گی کسی کی تحقیر کریں گے کسی کا مزاق اڑائیں گے کسی کو جو ہے اندھا کہیں گے کسی کو لگنا کہیں گے کسی کو لولا کہیں گے کسی کی بیماری پر ہسیں گے کسی کی پریشانی پر خوش ہوں گے اور کسی کی مسئیبت کو اپنے لئے ہسنے کا ذریعہ سمجھیں گے تو ہو سکتا ہے اللہ آپ کو بھی کل اسی حالت میں ڈال دے کسی کی بے بسی کو دیکھ کر مسکرانے والو تمہیں اللہ اس حالت میں اگر لے کر کے چلا آئے تو تمہاری کیا حالت ہوگی اندازہ کریں تصور کریں اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے تاکہ اللہ کا شکر ہو تو اللہ تعالی ہمیں بھی اس چیز سے یعنی اس مسئیبت سے اس حافظ سے محفوظ رکھے اللہ رب العالمین ہم سبی کو شکر کے طور پر اس دعا کے پڑھنے کا احتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہماری مدد کریں